ہیلو کائز ویلکم بیک تو آج میں بات کرنے والی ہوں ایک کوئین ڈراما کی جس کا نام ہے سنڈرالا اینڈ فور نائٹس تو فیڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے بلکل لاست تک دیکھئے گا تو اب بینے کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا فیڈیو کی طرف تو اس ڈراما کی شروعات ہوتی ہے اس کی مین ریڈ ہاں وان سے جس کی لائف کافی دکھ اور مصیبت سے بھری ہوئی ہے وہ ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے اس نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور وہ اب اپنی سٹیپ مام اور سٹیپ سسٹرز کے ساتھ رہتی ہے یہ لوگ اس کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے ڈیاد بھی گھر سے باہر رہتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ اچھا ویہر نہیں کرتے ہیں وہ کافی سارے پارٹ ٹائم جوب کرتی ہے اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے وہ یونیورسٹی میں ٹیچر بن کر اپنی ماں کے سپنے کو پورا کرنا چاہتی ہے اب ہمیں تین مین لیڈز دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے بسنسمن کانگ کے گرینڈسنز ہیں اور چوتھا مین لیڈ ہے مسٹر کانگ کا باڈی گارڈ اور ان کا پرسنل اسسٹنٹ تو اب ہا وان سب سے پہلے ملتی ہے اس ٹراما کی فرس مین لیڈ سے جس کا نام ہے جیون وہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی کچھ آدمیوں کو پیٹ کر ان سے ایک پرس لے کر جا رہا تھا وہ اس کا پیچھا کرتی ہے لیکن اسے آگے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ایک عورت کی ہیلپ کر رہا تھا وہ لوگ چوڑ تھے اور انہوں نے اس کے پرس کو جرا لیا تھا اور ہاں وان جی ان سے امپریس ہو جاتی ہے اب سیکنڈ میڈ لیڈ ہوتا ہے ہیون مین جو کہ ایک پلے بوا ہے اڑکیوں کے ساتھ دیٹ کرنا اس کا شوق ہے یہ بریک اپ کرنے سے پہلے اپنی مہنگی گاریاں بھی انہیں دے دیتا ہے ہیون مین کی چائلوٹ فرینڈ ہے جی جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے اور اس ٹراما کی سیکنڈ فیمل لیڈ ہے وہ ہیون مین کو بہت لائک کرتی ہے لیکن مین اسے ہمیشہ ہی ریجیٹ کر دیتا ہے تھرڈ میل لیڈ ہوتا ہے سی یو یہ کافی آئیڈل اور پاپولر ہے یہ تینوں اپنے گرینڈ فادر کے پاس جاتے ہیں جنہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ان کی پانچوی شادی ہے یہ سن کر ہیون مین کافی آفینڈ ہو جاتا ہے اور ان تینوں کزنز کے آپس میں نہیں بنتی اور وہیں پہ جی ہون اس کاندان کا الیجی میٹ سن تھا ان تینوں کے فادر کی دیت ہو چکی تھی اور جی ہون کی مدر کی بھی دیت ہو چکی تھی تو مینا پلان بناتا ہے ایک لڑکی کو اپنے پلان فادر کے شادی میں لے جا کر شادی خراب کرنے کا اس کے دو سجس کرتے ہیں کہ جو لڑکی اس کلپ میں پہلے سامنے آئے گی تم اسے اپنے ساتھ لے جانا اور یہاں آتی ہے ہاو آن جو کہ یہاں پہ فوڈ ڈیلیوری کے لیے آئی تھی اور اس کے کسٹومر اس سے بولی کرتے ہوئے کھانا فیک دیتے ہیں اور اسے پیمنٹ بھی نہیں کرتے تو ہاو آن اسے پوٹ کر سبق سکھاتی ہے اس کے بعد مین اس سے انپریس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سٹورن میں پہنچتا ہے جہاں پہ ہاو آن کام کرتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تو میرے لئے تین گھنٹے کیلئے کام کرو اور بدلے میں میں تمہیں پن ملین بونڈ دوں گا لیکن ہاو آن اس کے آفر کو ریجیٹ کر دیتی ہے اب جیون بھی اسی کے ریسٹورن میں کھانے کا آرڈر دیتا ہے اور بینا پیمنٹ کیے جانے لگتا ہے تو ہاو آن اسی پوٹ کا پیمنٹ دینے کیلئے کھاتی ہے اور اس سمجھ جیون کے پاس پیسے نہیں دے تو وہ قل دینے کیلئے کھاتا ہے تو کہتی ہے کہ تم پیسے نہ دینے کیلئے یہ سب ٹرک کر رہے ہو جیون کہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو مجھے یہ سب ٹرک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسے اپنی واش دے کر کہتا ہے کہ میں بعد میں پیمنٹ کر دوں گا اب آگے ہاو آن پیونل ہاؤس جاتی ہے اپنی موم کی دیتھ انیورسری پہ جیون بھی وہیں جاتا ہے کیونکہ اس دن اس کی بھی موم کی دیتھ انیورسری تھی ہاو آن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم کی ایشش کو سیمیتری سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ اس کی ڈیٹ نے کافی ٹائم سے اس کا بل پی نہیں کیا تھا اماؤنٹ بھی کافی زیادہ تھا تو وہ ان سے پیگ کرتی ہے کہ وہ اس کی موم کی ایشش کو سیمیتری میں واپس رکھ دے کیون یہ سب دیکھ لیتا ہے اس کے بعد من پھر سے ایک بار ہاو آن سے ملتا ہے اور اس سب نوہی آفر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تین گھنچے کے لیے میرے فیون سے ہونے کا ناڈک کرنا پڑے گا اور اس بار وہ مان جاتی ہے اور وہ اسے لے کر اپنی تادہ چی کے شادی میں پہنچتا ہے یہاں پہ اب ہاو آن کا میک آور ہوتا ہے اور اسی دوران سی ہو ہاو آن کو دیکھتا ہے اب یہاں پہ من ہاو آن کے ساتھ اسی ٹائم پر جاتا ہے جس ٹائم پر اس کے گرنٹ فادر اپنی وائف فوجہ کے ساتھ آتے ہیں اور من یہاں پہ سن پیٹ کرتا ہے اسپورٹ لائٹ کو اپنی اوپر لاکھ ہاو آن کو یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اس نے ٹرک کیا تھا کہ وہ اپنے بھی مار گرنٹ پاس ہے اسے ملان لی جا رہا ہے بلکہ یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے وہ من سے کہتی ہے کہ تم معافی مانگو لیکن وہ منع کرتا ہے تو ہاو آن زبردستی اس سے معافی مانگواتی ہے اور یہ دیکھ کا سب ہی لوگ سپرائز ہو جاتے ہیں اور مسٹر کائنگ بھو اس سے انپلیس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی چی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جاتی ہے ہاو آن کو بیٹ کرنے کے لیے جیسا ہی ہے جی ہاو آن کو بیٹ کرنے جاتی ہے وہاں پہ جیون آ جاتا ہے اور وہ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی پلائٹ ہے بھی یا نہیں اس کے بعد وہ ہاو آن سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا نا اور وہ اس کے سامنے پیسے فک کر اس کی انسٹ کرتا ہے یہ دیکھ کر من اس سے جھگڑا کرتا ہے تو ہی چی کہتی ہے کہ بس کرو اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے ہاو آن جیون کے اوپر ناراض ہوتی ہے کہ تم جیسے امیروں کے لیے یہ پیسے پھیکنا کافی آسان ہوتا ہے اور جیون اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہاو آن اسے اب فون کرتی ہے اب اگر تم نے مجھے ٹچ کرنے کی حمد کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی یہ سب ہونے کی قرارن وہ کافی دکھی ہو گئی تھی اس لئے وہ من کو اس کے سارے چیزے لوٹا دیتی ہے اور وہ ننگے بیر ہی پیدر لوٹ پہ چلتی ہے اور جیون روتی ہوئی ہیجن کو اپنے بائک پر بٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے وہ ہیجن کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ من دمائی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دونٹ فری میں اسے سنبھال لوں گی ہاں میسٹر کانگ ہاں وہ ان کے بارے میں ساری جانکاری نکالتے ہیں اور پھر اسے ملنے کے لیے بلاتے ہیں اس کے وہاں آنے پر پوز سے آفر کرتے ہیں کہ وہ ان کے تینوں گرینڈ سن کے ساتھ سکائے ہاؤس میں رہے اور ان کے بیچ کی دوریوں کو کم کر کے فیملی کے روپ میں انہیں ایک ڈیسینٹ ہیومن ونگز بنائیں جس کے بطلے میں وہ ہاں فون کی آگے کی پڑھائی کی پوری سمداری اٹھائیں گے لیکن ہاں فون کو لگتا ہے کہ وہ یہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پائے گی اس لئے وہ انہیں منع کر دیتی ہے اب منک کے فیونسے کی روپ میں ہاں وہ ان کا فون اور ڈریس ہوتل میں ہی چھوٹ گیا تھا جب وہ اسے واپس لینے چاہتی ہے تو وہ اسے نہیں ملتا اور ایک بار پھر سے اس کی ملاقات جیو سے ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہے کہ تمہارا فیونسے تو من ہے نا تو تم اسی سے نئے کپے اور فون مانگ لو اب اس کی ملاقات اسے تھیٹر میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ پھر سے اس کے ساتھ مزارگ پر اسے ٹیز کرتا ہے بھی تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں سٹور میں ایک ساتھ رامن بھی کھاتے ہیں ہاں وہ ان کا فون سی او کے پاس تھا اور جب وہ اس نمبر پر کال کرتی ہے تو وہ اٹھا کر کہتا ہے کہ ہاں تمہارا فون میرے پاس ہے اور وہ اسے پاسورڈ بتا کر پوچھتی ہے کہ میری فیملی سے کوئی میسیج آیا ہے یا نہیں وہ میسیج پڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں وہ ان کی بہن نے اس میسیج میں کافی الٹا سیدھا لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ سی او کے پاس آ کر اپنا فون لے لیتی ہے اس کے بعد اپنی فیملی ڈینر پر وہ اپنے ڈیڈ سے اپنی ماں کی ایشز کی بل پی نہ کرنے کی بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اور اس کی بہن کے سکول کی فیس پی کرنے کے پیسے بھیجتے ہیں اور پھر وہ اپنی سٹیپ موم سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بلا کہ صرف ایک لوگ ہی اس سے پڑھائی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ڈیڈ کے سامنے اس سے اچھا بھی عیف کرتی ہے اور اس کے بعد نہیں کرتی ہیں لیکن اس کی ڈیڈ ہاں وہ ان کی بات پر غصہ کرتے ہیں جو کہ وہ اس پر بلیف نہیں کرتے اور وہ اسے تھپڑ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میری بائی لوجیکل ڈاٹر نہیں ہو تمہاری موم کا کسی کے ساتھ افریر تھا یہ سن کر ہاں وان کافی ہرڈ ہوتی ہے اور شوکڈ بھی اس کے بعد وہ گھر جڑ کے چلی جاتی ہے اور اب وہ فائنلیلی مسٹر کانگ کا سکائی ہاؤس میں رہنے والا پروپوزل ایکسپ کر لیتی ہے اور ان کے تینوں گرینڈ سن بھی یہ پروپوزل ایکسپ کرتے ہیں اور یہاں پہ مسٹر کانگی رول بنایا تھا کہ ہاں وان سکائی گیٹ میں کسی کے ساتھ بھی ڈیٹ نہیں کر سکتی اور یہ رول ہون سنگ جب کان بیزرز کو بتاتا ہے تو اس میں سے سی او پوچھتا ہے کہ ہاں وان تو اوریڈی من کی گل فرنڈ ہے اور پھر جب ہون سنگ سب کو بتانے جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ہون من اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے ہون اس سے کہتا ہے کہ اگر سب یہ سوچتے ہیں کہ ہاں وان میری گل فرنڈ ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہاں وان سے پھر کوئی اور ڈیٹ نہیں کرے گا اور اس طریقے سے وہ ہون سنگ کو اس بات کے لیے منا لیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی سچ نہ بتائے اس کے بعد ہم ہاں وان کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی دکھی تھی کہ اس کے ڈیڈ اس کے ریال ڈیڈ نہیں ہیں اور ہاں وان اب بھوکی تھی کرتے رہنا چاہیے جس سے تم رڑکوں کی بیچ میں رہ کر بھی سیف رہو گی تو ہاں وان اسے سبق سکھانے کیلئے اسے اپنا ہاتھ اٹھانے کیلئے کہتی ہے وہ اسے پنچ مارتی ہے لیکن ہون میں بچ جاتا ہے جس کے بعد ہاں وان چیون سے ملتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس بات تم نے کتنے پیسے لیے ہیں وہ اسکائی ہاؤس میں واپس ایک مقصد کے لیے آیا تھا وہ جانا چاہتا تھا اس کے بعد ہاں وان کو پتا چلتا ہے کہ سبھی کانگ پر در ساتھ میں بیٹھ کر کھانے نہیں کھاتے ہیں اور مسٹر کانگ اسے یہی ٹاسک دیتے ہیں کہ اسے سب کو ساتھ میں اٹھا کر کھانا کھلوانا ہے ہون سون ہاں وان کی گھر جاتا ہے اس کا سامان کرنے کیلئے اور اس کی سوتی علی بہن اور ماں کو پتا چلتا ہے کہ ہاں وان مسٹر کانگ کے انویٹیشن پر اسکائی ہاؤس رہنے کیلئے گئی ہے اس بات سے وہ لوگ کافی شوق تھے سیوو کی ہاں وان کے ساتھ سکائی کیٹ میں سب سے پہلے دوستی ہونے رکھتی ہے وہ کافی فرینلی ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے ہی میرے گھر والوں کے بورے ٹیکس میسج کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جان بجھ کر تاکہ میں دکھ ہی نہ ہوں تو وہ کہتا ہے ہاں اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہاں ساتھ میں مٹ کر کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا اس کے بعد ہاں وان جیون کے اس خاص کمرے میں جاتی ہے جہاں پہ وہ اکسر اپنا ٹائم سپنٹ کیا کرتا ہے جیون اسے یہاں بھی تک کہتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے پرسنلی سپیس میں گھسنا پسند ہے وہ اس کے یہاں پہ رہنے کا ریزن پوچھتا ہے تو ہاں وان کہتی ہے کیونکہ مجھے کچھ پروٹیکٹ کرنا ہے اور جیون کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ پیسو کے بارے میں بات کر رہی ہے ہاں وان وہاں سے جانے لگتی ہے تو جیون اسے پکڑ کے کھیچتا ہے ہاں وان اس پر ناراض ہوتی ہے کہ آئندہ مجھے ٹرچ مت کرنا لیکن ایکچولی جیون نے اسے وہاں پہ ہر ٹونے سے بچایا تھا جس کے بعد ہاں وان اپنا سمان گلتی سے پانے میں گیرا دیتی ہے اور جب وہ پانے سے سمان نکلتی ہے تو تینوں پر درس وہاں پہ آتے ہیں سیوں ہاں وان کی حرب کرتا ہے اور جیون اسے وہی فلاس نکال کے دیتا ہے جو وہ اپنی موم کے لیے فیونر ہاؤس میں لے کر گئی تھی اور یہاں پہ من پھر سے یہ شو کرتا ہے کہ ہاں وان اس کی گل فرنڈ ہے اور جیون اس سے دور ہی رہے ہاں وان کی ڈریسز گیری ہو گئی تھی اس لیے ہون سون اسے لیے چاہتا ہے شاپنگ کرانے کے لیے اور یہاں پہ ہاں وان کی ملاقات ہی جی سے ہوتی ہے اور وہ یہ جان کا شوق ہوتی ہے کہ ہاں وان سکائی ہاؤس میں ہی رہ رہی ہے اور اب آگے ہاں وان کو من شو کرتا ہے کہ اس کے سکول کی یونیفارم اس کے پاس ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس نہیں آئی تو وہ اس سے فارد دے گا اور وہ اپنی یونیفارم بچانے کے چپٹر میں من کی کمرے تک چلی جاتی ہے اور وہ اس کے اس حرکت پہ اسے سبق سکھانے کے لیے اسے کلوز ہو کر اسے مارتی ہے من اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے کلوز ہوتا ہے اسے کس کرنے کے لیے اور اسی ٹائم یاد پہ انٹری ہوتی ہے جیون کی ہیجی کے ساتھ ہیجی اس سے پوچھنے آئی تھی گھر کے اسے الگ ہو جاتی ہے اور ہون من صرف ہاوان کو کس کرنے کے سپنے دیکھتا ہے تب ہاوان تینوں بیدرز کو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھلانے کی مشن میں لگ جاتی ہے فوجیون کا فون لے لیتی ہے اور اسے ڈائننگ ٹیول پر بولاتی ہے یہ سب کو ڈائننگ ٹیول پر بولاتی ہے لیکن ساتھ میں بیٹھ کر کوئی بھی کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے بعد وہ ایک اور پلان بناتی ہے وہ تینوں بیدرز کی روم کے سامنے بیٹھ کر ہونسن کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور تینوں کو کھانے کی خوشبوں سے کافی بھوگ لگتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ سب کھانا نہیں کھاتے ہیں ہون کو گھر کی کیل ٹیگر سے پتا چلتا ہے کہ تینوں بھائی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں ہون من بچپن سے ہی کھانا کھاتا ہے اور جیون کو جب سے پتا چلا کہ وہ کام فیملی سے ہے تب سے وہ خود کو اکیلہ ہی رکھتا ہے اور وہیں پہ سی او اپنے آئیڈل فکر کو مینٹین اکھنے کے لیے اکثاری کھانا سکرپ کر دیتا ہے جیون ہیچی کو سوتا ہوا دیکھ کر ہستا ہے وہ اس کی کیر کرتا ہے اور اسے یاد آتا ہے جب وہ کانگ فیملی میں آیا تھا اور دکھی تھا تو ہیچی اسے اپنا کوٹ اڑا کر گئی تھی اس کے بعد میں ہاں وان کو شاپنگ پہ لے جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا ٹاسک کو پورا کرنے میں اور بتائے گا کہ وہ باقی دونوں بھائیوں کو کیسے کنونس کرے اور اس کے بعد وہ اسے لے کر ڈینر پہ جاتا ہے اور اسی سمیں وہاں بھی چیون اور ہیچی بھی ڈینر کے لیے بیٹھے تھے اب وہ لوگ ساتھ میں بیٹھ کے ڈینر کرتے ہیں اور ہیچی ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر ہرٹ ہوتی ہے مین ہیچی سے کہتا ہے کہ وہ ہاں وان کو لائک اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے الگ ہے اور یہ سن کر ہیچی وہاں سے چلی جاتی ہے اور چیون اس کے پیچھ جاتا ہے اس کے بعد ہاں وان من سے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کو لائک کرتا ہے یون من کہتا ہے کہ نہیں دوسری طرف ہیچی کا ایکسیڈنٹ ہونے جاتا ہے تو چیون اس کو بچا لیتا ہے ہیچی اس سے کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہاں وان من کی لائک سے چلی جائے اس کے بعد ہاں وان پھر سے تینوں کو ڈینر کے لیے بلاتی ہے لیکن وہ لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں اس کے بعد سیو ہاوان کے روح میں آتا ہے اور اسے ایکسیڈنٹلی پتا چلتا ہے کہ آج ہاوان کا بردے ہے اس کے بعد وہ ہونسون کے ساتھ مل کر ہاوان کا بردے سیلیبیٹ کرنے کا پلان بناتا ہے چیون یہ دیکھتا ہے کہ بار بار یہ جیمن کی وجہ سے ہرٹ ہو رہی ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ اب وہ ہاوان کومن سے دودھ کرے گا اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہاری فیونسے کو چڑانے جا رہا ہوں یہ سب دیکھ کر اسے گصہ آتا ہے اور وہ چیون سے لڑنے جاتا ہے ہاوان ان دونے کی پیچھ کا جھکڑا روپتی ہے اس کے بعد جب ہاوان کا بردے سیلیبیٹ ہوتا ہے تو سب ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہاوان کا ٹاسک پورا ہوتا ہے اور وہ سیلفی کھیچ کر مسٹر کانگ کو بھیجتی ہے ہاوان سب کو بتاتی ہے کہ آج اس کا بردے نہیں تھا اور سیو کو مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی اور مسٹر کانگ ہاوان کو ریوارڈ کے روپ میں ایک سال کی ٹوشن فیز دیتے ہیں اور اس کے مام کے ایشز کو فیونل ہاؤس میں ریسٹور کرنے کے پیسے بھی اس کے بعد وہ اپنے مام کے میموریل پیچھاتی ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے ایک اور عورت کی میموریل کو جو اس دن مری تھی جس دن اس کی ماں مری تھی اور وہ یہاں پر بھی ایک فلاہ رکھ دیتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ چیون کی ہی مام تھی اس کے بعد ہیچی چیون کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ اس سے پرامس کر رہا تھا کہ وہ اس کے لئے کچھ بھی کرے گا اس کے بعد ہاوان کو دوسرا ٹاسک ملتا ہے کہ کانگ بدرز کے فادرز کی میموریل آنے والی ہوتی ہے اور انہوں نے آج تک اپنی فادر کی میموریل سیریمنی اٹین نہیں کری ہے اور اس بار انہیں کانگ بدرز کو اس سیریمنی میں شامل کرنا ہے اور ہاوان پھر سے ایک بار ان تینوں بھائیوں کو منانے کے مشن میں لگ جاتی ہے اس کے بعد ہاوان سوئنگ پل کے پاس والے باتوں میں شاوہ لینے جاتی ہے تو وہاں پہ جیون آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک شاوہ روم ہے اور وہ ہاوان کے ساتھ لڑ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں چرا لوں گا تو میں نے سچی کہا تھا اور ہاوان بھی جیون سے اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اس کے بعد وہ اپنی آپ کو ہوش میں آنے کے لیے کہتی ہے اس سے ہاؤس کیپر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسٹر کانگ کے تینوں بیٹے میں سے ایک میں سوسائٹ کر لیا تھا اور باقی دو بیٹوں کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی ہاوان کو بتا چلتا ہے کہ سیو نے اپنے ڈیٹ کے لیے ایک سانگ لگا ہے اور وہ اسے ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے سیو کو انکریج کرتی ہے اس کے بعد سیرمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے سیو اور میں ان کی دو لوگی ہی موم وہاں پہ آتی ہیں تو ہیرمنٹ کی موم ہیومن کا ویڈ کر رہی تھی تو وہ ہاوان سے ملتی ہیں اور وہ اس سے شاپنگ اور ڈینر پر اپنی ساتھ لی جاتی ہیں اور وہ ہاوان سے کہتے ہیں کہ میری فیملی میں کوئی ایسے ہی شادی کر کے نہیں آسکتا مطلب وہ ہاوان کو ریجٹ کرتی ہیں من کے لیے اس کے بعد ہیرمنٹ وہاں پہ غصے میں آتا ہے اور وہ اپنی موم کو اگنور کر کے ہاوان کو لی جانے لگتا ہے کیونکہ اس کی موم نے ہاوان کو ایک نوکر کی طرح چیٹ کیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کی موم کو فالو کیوں کر رہی تھی ہاوان کہتی ہے کیونکہ وہ اس کا دوست ہے اور وہ غصے میں کہتے ہیں کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں اس بات سے ہاوان ہارڈ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے من کی اس کے موم سے بلکل نہیں بنتی تھی اور دوسرے طرف سے ہیو اور اس کی موم کے بیچ میں کافی پیار ہے اب ہاوان کو انڈائیزیشن ہو جاتا ہے تو جی وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے تھم کے پوائنٹ پر سویچ جبا کر اور وہ بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنی موم کے لیے ایسا کرتا تھا اس کے بعد وہ اس سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہے کہ اسے اپنے بائیلوجیکل ڈیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے جیون کا بھی وہی ہار تھا کیونکہ وہ بھی پرسنلی اپنے ڈیٹ کو نہیں جانتا اب ان دونوں کے بیچ آپس میں بانڈی ہونے لگتی ہے اس کے بعد میموریا سیریمنی میں ہاوان دیکھتی ہے کہ کوئی بھی کانگ ویڈرس نہیں آیا تو وہ دکھے ہو کر کہتی ہے کہ اس کا میشن فیل ہو گیا لیکن تب ہی وہاں پہ سیوو اور ہونمن پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہونمن کو اس کی ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ وہاں پر ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن جب اگلے دن اسے ہاؤس کی پر سے پتا چلا کہ ہاوان نے سیریمنی کے لیے سب کچھ پریپیئر کیا ہے اسے اپنی ماں کے لیے ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ وہاں سیریمنی میں آ جاتا ہے اور وہیں سیوو بھی اپنے ڈیڈ کے لیے سانگ ریکارڈ کرنے کی بات وہاں آ جاتا ہے جن وہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اس کا میشن فیل ہو گیا اور وہ مسٹر کانگ کو ساڑی کے کی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن آگے یونسن کو پتا چلتا ہے کہ جیون تو پہلے ہی وہاں پہ آکے رسم کر کے چلا گیا اور وہ سیریمنی ختم ہونے کی بات مسٹر کانگ کو اس پارے میں بتاتا ہے اور مسٹر کانگ کو بتا چل جاتا ہے کہ ہاوان اپنے مشن میں فیل نہیں ہوئی ہے دوسرے طرف ہاوان اسکائی ہاؤس میں اپنے بتائے ہوئے پلو کو یاد کرنے کی بعد وہاں سے اپنا سماع لے کر چلی جاتی ہے اور پھر اسکائی ہاؤس میں اس کی سوتیلی ماں اور بہن آتے ہیں وہ ہاوان کی وہاں پر رہنے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہاں پر ہونسنگ آ چاہتا ہے اور ان دونوں کو یہاں سے پہاں نکال دیتا ہے اور اس کی بہن بدلہ لینے کے لیے پوسٹ کر دیتی ہے کہ ہاوان اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے اور سکائی ہاؤس میں کانگ درست کے ساتھ رہ رہی ہے اب ہاوان کے پاس رہنے کا کوئی چھکانہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی فرین چاہوان کے پاس جاتی ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہیجی سے بھی ہوتی ہے اور ہیجی اسے اپنے گھر لے جاتی ہے رہنے کے لیے یہاں پہ وہ ہیجی کو بتا دیتی ہے کہ وہ مسٹر کانگ کا مشن پورا کرنے کے لیے سکائی ہاؤس میں رہ رہی تھی اور وہ مین کی فیانسے بھی نہیں ہیں اور یہ سن کر ہیجی خوش ہو جاتی ہے ہاوان کو پتا چلتا ہے ہیجی اس کا بھائی اور ہیون مین بچپن میں اچھے دوست دعا کرتے تھے لیکن ہیجی کے بھائی کی دیت ہو گئی ہے اس کے بعد دوسرے دن ہاوان کا پریجویشن ڈی تھا وہ سکول پہنچتی ہے اسے اپنے ڈیٹ کا انتظار تھا کیونکہ اس نے انہوں ٹیکس کر کے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آتے ہیں دوسرے طلب کانگ بیرس کو بھی پتا چلتا ہے کہ آج ہاوان کا گریجویشن ڈی ہے تو یہ ہاوان اس کے سکول نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچ جاتا ہے اور ہیون مین ہاوان کے لیے ایک نئی ڈریس لے کے جاتا ہے کیونکہ اس کی پرانے سکول ڈریس خراب ہو گئی تھی اور اس کے پاس ہی وچب آن لائن پوسٹ میں دیکھتا ہے ہاوان کے خلاف کافی مین کمنٹس تھے سکائی ہاؤس میں رہنے والے تو وہ بھی ہاوان کو بچانے کیلئے سکول پہنچ جاتا ہے اور پھر جیون بھی لڑکیوں کو ہاوان کا سبق سکھانے والی بات سنتا ہے اور وہ بھی اسے بچانے جاتا ہے اور یہاں پہ ہاوان کو یہ لوگ بھولی کر رہے تھے تب یہاں پہ جیون پہنچتا ہے جو کہ باہر کھڑی لڑکوں کی پٹائے کرتا ہے اور ہاوان کو بچاتا ہے ہاوان کی فائٹنگ سکل کو یہاں پہ کافی اچھا دکھایا گیا کہ وہ آدمیوں کی بھی دھلائی کر دیتی ہے لیکن اس سمعے وہ کچھ لڑکیوں سے فائٹ نہیں کر پا رہی تھی جیون اسے اپنا جیکٹ وڑاتا ہے اور باہر لے کر آتا ہے باقی لڑکی بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اسے پنگا لینے کے لیے تب یہاں پہ ہونین آتا ہے اور وہ اپنی کار کی چاہ بھی نیچے فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو چاہے وہ کار لے جائے اور یہ سن کے وہ سارے لڑکے کار لینے کے لیے بھاگتے ہیں اور نیچے ہونسن پہلے سے ہی موجود رہتا ہے جو کہ لڑکوں کی اچھے سے دھلائی کرتا ہے اس کے بعد مین اس کے ہائی سکول کا ڈریس دیتا ہے اور وہ اسے چینج کرنے کے لیے جاتی ہے مین بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو وہاں سے سراؤن ڈلیور آن ہو جاتا ہے اور مین یہاں پہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور ان کی یہ ساری بات چیت نیچے آن ایئر ہوتی ہے جو کہ ہال میں کھڑے سارے سٹوڈنٹ اور باقی کے تینوں ہیرو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہیجی بھی موجود تھی جو کہ ہاں وان کی گیجویشن ڈی پر آئی تھی تو ہیجی کا دل نہ ٹوٹے اس کے لیے جیون جللی سے پروڈکاسٹ روم میں جاتا ہے اور ٹیلی کاسٹ کو وہ روک دیتا ہے اور ہاں فون مین کی کنفیشن کو ریجیٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اپنے دل میں جھا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ سچ میں کیا چھاتا ہے اور اس طریقے سے چیور ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ ہاں وان کبھی مین کی فیون سے تھی ہی نہیں ہیجی بھی سب سن لیتی ہے اور وہ پھر سے ایک بار ہرڈ ہو جاتی ہے اور چیور کے سامنے سے وہاں سے چلی جاتی ہے ہاں وان بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ساری فین گرڈز سیوو کو سکول میں گھیڑ لیتی ہیں ہاوان کی بیس فرین جائنگ سیوو کی ہیلپ کرتی ہے وہاں سے بھاگنے میں وہ اسے اپنی ڈریس دیکھ کر وہاں سے نکلنے میں مدد کرتی ہے جب سب ہی گھر آتے ہیں تو انہی پتہ چلتا ہے کہ ہاوان تو سکائی ہاؤس چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس کے بعد سب ہی لوگ اسے دھوڑنے میں لگ جاتے ہیں چیوان اس کے تلاش میں سٹور پہنچتا ہے جہاں پہ ہاوان اپنی فیملی کو مس کرتے ہوئے رو رہی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا مشن فیل نہیں ہوا ہے بلکہ میں نے اپنی ڈیڈ کی میموریرز زیر منی اٹینڈ کی تھی اور وہ اس کے بعد ہاوان کو واپس سے سکائی ہاؤس لے آتا ہے اور سب ہی کافی خوش ہوتے ہیں دوسرے طرف میں اپنے کنفیشن اور ریجیکشن کی آن لائن پوسٹ دیکھ لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ پبلک کو اس کے ریجیکٹ ہونے کی بات پتا چل چکی ہے وہ کافی امبیریز ہوتا ہے اور اس سے لفسیکنس بھی ہو جاتی ہے وہ پتیاں توڑ کر کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اس سے پیار نہیں کرتا لڑکی سے ریجیکٹ ہونے کے بعد یہ تو اپنا پورا کا پورا چہرہ ہی بدلوانا چاہتا ہے اور پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے سرجری کی جگہ تھرپسٹ کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف ہاوان اور چیون کے بیچ میں بھی دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں چیٹنگ سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اب ہاوان کو اس کا اکلا ٹاسک ملتا ہے سارے کانگ بدلس کو ویکیشن ٹرپ پہ لی جانے کا اور چاہت وہ چیون سے پوچھتی ہے تو وہ اس ٹرپ پہ جانے سے صاف منع کر دیتا ہے اور وہی سیو کی بھی پروبلم ہوتی ہے کیونکہ اس کا شیڈیول کلیئر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہاوان کا اپنی فرنڈ جائنگ سے سیو کی وہ فوٹوگریفز ملتی ہیں چھپو لڑکیوں والے سکول ڈس پین کے سکول سے بچ کر نکلا تھا اور ہاوان اس کا یوز کرتی ہے اور وہ سیو کے مینجر سے مل کے اس کو فوٹوز دکھاتی ہے وہ اس سے بلیک میل کرتی ہے کہ وہ اس کا شیڈیول کلیئر کر دے ٹرپ کے لیے تو اس طریقے سے سیو اپ ٹرپ پر جا سکتا ہے اس کے بعد ہاوان پہنشتی ہے ہی جی سے ملنے کے لیے وہ اس سے بھی ٹرپ پر انوائٹ کرتی ہے تاکہ ہمومین اور جیون بھی آنے کے لیے راضی ہو جائیں ہی جی کریجویشن ڈے والے دن کے بعد سے جیون کو اگنور کر رہی تھی اس کے کالز بھی ریسیب نہیں کر رہی تھی تو جیون کو اس کی چنتہ ہوتی ہے اور وہ بھی اس سمعے وہاں پہنشتا ہے وہ ہاوان کو وہاں پہ دے کے مسانڈسٹینڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے تو ہی جی ہاوان سے کہتا ہے کہ وہ ٹرپ پر آئے گی لیکن جیون ہی جی سے کہتا ہے کہ وہ ٹرپ پر نہیں جائے گا لیکن ہی جی کہتا ہے کہ مجھے من کو فیس کرنے کے لیے تمہارا سپورٹ چاہیے دوسرے طرف من کافی زیادہ سو رہا تھا تو ہونسون کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اسے پیٹ کے بھی اٹھائے گا تو بھی وہ نہیں جگے گا تو اب جیون ہی جی اور ہاوان دونوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ریڈی ہو جاتا ہے جانے کے لیے اب صرف من ہی بچا ہوتا ہے تو ہاوان سوچتی ہے کہ میں اسے اب ٹرپ پر کیسے لے جاؤں اسے آئیڈیا آتے ہائے تو وہ ہون مین کو سوتا ہوا ہی اٹھا کر لی جاتی ہے ہاوان کے ڈیڈ ایک ینگ مین کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ ٹائکونڈو ماسٹر ہوتا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاوان کا ریل ڈیڈ ہے اور دوسری طرف ہاوان کی سوتیلی ماں اور بہن کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل جاتی ہے تو وہ اسے ہاوان کے خلاف یوز کرنے کے لیے سوچتے ہیں اس کے بعد جب ہون مین کی آگ کھلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فلائٹ میں پاتا ہے اور وہ اتنا شوق کر جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں تو کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں اور سب ہی اس کے باتوں پر ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد ہاوان سب ہی کو اپنے پین بتاتی ہے کہ سب ہی کو ایک ساتھ مل کر ہی چھٹیاں بتانی ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسا جیکٹ لاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ہی اسے پین کا ٹیم بلڈنگ کریں گے لیکن سب ہی ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں اب ہاوان سیوو کو بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ساتھ میٹ ٹریپ انجوائے کرے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اکیلہ ہی فن کروں گا مجھے ہسانی سے چھٹیاں نہیں ملتی اس کے بعد ہاوان ہی ہون مین کے پاس جاتی ہے وہ اس سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کو ایسا کی ٹنیپ کر کے یہاں پر لائیا اور ساتھ میں اسے پبلی کے بیچ میں ریجیکٹ بھی کر دیا ہون مین ہاوان سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں سچ میں لائک کرتا تو ہاوان اسے ایک سپرین کرنے جاتی ہے کہ جب دو لوگ سچ میں پیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لیکن ہون مین کہتا ہے کہ لڑکوں کو چننے میں تمہارا ٹیسٹ کافی خراب ہے ہاوان وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی آتے ہیجی آتی ہے وہ سٹرمنگ کرنے لگتی ہے جب مین وہاں سے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگی ہے وہ فوراں جا کے اسے بچاتا ہے اس کے پیر میں کریمپ آ گیا تھا تو مین اس کے پیر کا مساج کرتا ہے ہیجی جب اسے تھینکس کہتی ہے تو مین کہتا ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا دوسرے طرف ہاوان اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ بتائے ہوئے بچپنوں کے پلو کو یاد کرکی ایموشنل ہو رہی تھی اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر کوئی بھی اس کا شیٹیول فالو نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلے ہی ایسا کرے گی لیکن جیون جس نے اس کا پلان فالو کرنے کیلئے منع کر دیا تھا وہ اس کے شیٹیول کے حساب سے استبل میں پہنچتا ہے اس کے بعد وہ ہاوان کے ساتھ ہارس رائیڈنگ کرتا ہے وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپن کرتے ہیں واپس آتے سمیں ہاوان دیکھتی ہے کہ اسے گلے سے وہ پینٹ کھو گیا ہے جسے وہ اپنی ماں کی آخر نشانی مانتی ہے وہ اسے دھوننے لگتی ہے تو جیون کہتا ہے کہ اگر میں اسے دھون کے تمہیں دے دوں تو تم مجھے بدلے میں کیا دوں گی ہاوان کہتی ہے کہ تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گی تو جیون کو وہ پینٹ کاس میں پڑا ہوا مل جاتا ہے اور وہ اس پینٹ کو ہاوان کو دے ریتا ہے وہ اتنے ساتھا خوش ہو جاتی ہے کہ وہ تیجی سے جیون کو گلے لگا لیتی ہے لیکن جلدے یہ دونوں دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ یہاں سے واپس آتے ہیں تو انہیں راستے میں ہیجی ملتی ہے ہیجی کو دیکھتے ہی جیون کو اس کی چنتہ ہونے لگتی ہے وہ یہاں پہ اپسٹ کھڑی تھی کیونکہ ایک بار پھر سے میں انہیں اسے اگنور کیا تھا ان دونوں کا ساتھ میں دیکھ کر یہاں سے ہاوان چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ہیون سون سووو کو بارویکیو کی ذمہ داری دیتا ہے اور وہ ہاوان کی بیس فرن جائنگ کے ساتھ میں اگر اس کے تیاری کرتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاوان نے اس کے سکول والے گلڈ ریس کو لے کر اس کے مینجر کو بلیک مل کیا تھا اس کے بعد جائنگ اسے بتاتی ہے ہاوان نے اپنی سوٹیلی بہن اور ماں کی وجہ سے کافی ڈیفکلٹی فیس کی ہے تو سیوو اس سے پوچھتا ہے کہ ہاوان کس ٹائپ کے لڑکے کو لائک کرتی ہے کہ وہ بھی ہاوان کو لائک کرنے لگا تھا چائنگ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے لائک کرتے ہو پر سیوو نہیں بتاتا ہے اس کے بعد چیون اور ہون من دونوں ہی بات روم میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا لوگ ٹوٹا ہوا ہے چیون اپنا سیل فون وہیں بھول جاتا ہے اور واپس لینے آتا ہے تو شاوہ روم میں ہاوان رہتی ہے لیکن چیون کو کلک فہمی ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ من ہے وہ اس سے اپنے سیل فون کے بارے میں پوچھتا ہے اور ہاوان یہاں پہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے موز سے کوئی آواز نہیں نکلتی تو چیون کو ایسا لگتا ہے کہ من کو بات روم میں کچھ ہو گیا ہے تو وہ دور کھولتا ہے لیکن ہاوان جلدی سے اسے سوپ سے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے باہر جاؤ اور چیون شاکٹ ہو کے جلدی سے یہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ چیون ابھی بھی دروازے کے باہر کھڑا ہے تو چیون بتاتا ہے کہ وہ یہاں پہ رکھوالی کر رہا تھا کہ اس کی طرح کوئی اور اندر نہ چلے جائے اس کے بعد ہاوان دودھ سمجھ کر رائس وائن پی لیتی ہے اور وہ ڈرنک ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ہونسن سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے اتنا فارملی کیوں بلاتے ہو تم اس سے نارملی بات کیا کرو اور اس کی باتیں سن کر یہاں سب ہی بہت ہزتے ہیں وہ ایموشنال روکی کہتی ہے کہ اسے دوستوں کے ساتھ کبھی ٹرپ پر جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ ایک جیسے ہی جیکٹ پہن کر ٹیم بلڈنگ کرنا چاہتی تھی اور پھر کیا تھا سب ہی لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور ایک جیسے جیکٹ پہن کر ایک ساتھ گیم کھیلتے ہیں اور باقی لوگ بھی کافی ڈرنک ہو جاتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے آئی لابیو کہنے کا گیم کھیلنے لگتے ہیں اور جب جیون کی باری آتی ہے تو وہ ہاوون سے آئی لابیو کہتا ہے اور ہاوون کہتی ہے بھار میں جاؤ اور وہ ڈرنک ہو کر یہاں پہ کافی زیادہ کیوں ڈھرکتی کر رہا تھا اور وہ منس آئی لابیو کہتا ہے تو وہ آکے ہاوون کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ ہاوون کو اپنی گل فرن بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری گل فرن نہیں ہوں اور یہاں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کبھی ہون من کی گل فرن تھی ہی نہیں تو اب ہون سنگ یہاں پہ الٹی کر دیتا ہے تو باقی سب اس وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جنگ ہونے کے پاس جیون ہاوون کو کس کرتا ہے اور ہی جی اور ہون من بھی یہاں پہ ساتھ تھے یہ دونوں بچپن میں جس بینچ پر بیٹھا کرتے تھے یہ لوگ اسی بینچ پر بیٹھے تھے یہاں پہ ان کا نام لکھاتا اور وہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تو میں یہ ساری باتیں یاد نہیں آتی ہیں اور ہی جی بھی اب ہون من کو کس کرتی ہے من کے دل میں بھی ہی جی کے لیے کچھ تو ہے لیکن پاس میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے اگنور کرتا ہے تو ہی جی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں بھی دوسرے لڑکی کو پسند کروں گی اور اگر میں جیون کو لیک کروں گی تو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اب دوسرے دن ہاون اٹھتی ہے اور وہ بیڈروم کے باہر آکے دیکھتی ہے جیون وہاں پہ پڑا ہوا تھا اور اسے اب رات کی باتیں یاد کر کے وہ شوق دو جاتی ہے وہ بات ہون جاتی ہے اس کا پیر ساون پہ پڑتا ہے اور وہ فیصل کے گر جاتی ہے اس کے سر پہ چوٹ آتی ہے اور گرنے کی آواز سنکا سب ہی لوگ وہاں بھاگ کی آتے ہیں یہ لوگ ہاون کو ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے سر میں زیادہ چوٹ نہیں ہے لیکن اس کے پیر میں تھوڑی چوٹ لگی ہے اور اس کے پیر میں پلاسٹر لگ جاتا ہے اب سب وہاں سے واپس آتے ہیں اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرتی ہے تو چیون اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہی جی جیون سے کہتی ہے کہ ہاون تمہیں جان بھوچ کر اگنور کر رہی تھی اور وہ اس کی بھی تعریف کرتی ہے کہ چیون بیڈرنک ہونے کے بعد کافی کیوٹ لگ رہا تھا چیون شرم آنے لگتا ہے تب یہاں پہ دو آدمی آتے ہیں جو ہی جی سے اس کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں چیون ہی جی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد چیون اپنے سیل فون میں ہاون کے ساتھ لی ہوئی سیل فی کو دیکھ کر کافی شوق ہوتا ہے اب تو آگے سب ہی مل کر ہاون کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں سیو اس کے لیے کھانا لاتا ہے اور مین اس کے لیے نئے نئے ڈریسز لاتا ہے اب سیو کو اپنی مینجر سے پتا چلتا ہے کہ میڈیا والوں کے پاس ہاون اور اس کی کچھ فوٹوگریفٹس ہیں جس کو وہ ریلیز کرنے والے ہیں تو اب اس کو ہاون کی چنتہ ہوتی ہے کہ ابھی تو ہیون مین کے ساتھ اس کا نام جڑا تھا اور اگر اب اس کے ساتھ نام جڑے گا تو ہاون کو بہت سادہ پبلک میں پرابلم ہوگی وہ مینجر سے کہتا ہے کہ وہ ایسا ہونے سے روکے اب وہ اس کے لیے کافی چنتہ کرتا ہے اس نے تو اس کے لیے لف سانگ بھی لکھاتا اس کے بعد ہاون ہون مینجر سے ہی جی کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تم سے سچا پیار کرتی ہے اس کے بعد جیون کو دیکھتے ہیں وہ جب بھاگ کے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاون بارت روم میں اپنے بال دھونے کا کافی سٹرگل کر رہی تھی تو اب وہ اس کے بالوں کو دھونے لگتا ہے ہی جی اب سکائے ہاؤس آتی ہے اور جب وہ مینجر میں جاتی ہے تو وہ فوٹوگریفز دیکھتی ہے جس میں اس کے اس کے بھائی اور مینجر کی بچپن کی فوٹو تھی اس کے بعد وہ مینجر سے پوچھتی ہے کہ آخر میں تمہاری ہوں کون میں تمہاری دوست ہوں یا تمہاری دوست کی چھوٹی بہن مینجر کہتا ہے کہ تم میری کچھ نہیں ہوں تو ہی جی آنس سے دکھی ہو کر چلی جاتی ہے اب اسے جیون ملتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دکھی ہے تو یہ کام مینجر کا ہی ہوگا وہ مینجر کے اوپر گصہ کرتا ہے مینجر سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے ہی جی کے بارے میں مجھ سے ایسی بات کرنے کا اب ہی جی کہتی ہے کہ اسے پورا حق ہے اب میں تم سے بریک لوں گی اور میں جیون کو ڈیٹ کروں گی وہ جیون سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے ایکسپ کرو گے اور پیچھے سے انہیں ہافون بھی دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے چونکہ وہ تو جیون کو لائک کرنے لگی تھی اور اسے بھی یہ بات پتا ہے کہ چیون کے لئے ہی جی کافی مائنے رکھتی ہے ہی جی کا چیون کے لئے پروپوزل سن کر مینجر کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا مینجر سے چلا جاتا ہے ہی جی چیون سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھے ترن جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ ہافون کو دیکھتا ہے چونکہ دکھی تو تھی لیکن پھر بھی وہ اسے اس کی گھڑی واپس کرتی ہے اور اسے گوڈ نائٹ کہہ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی فرنڈ سے یہ باتیں ڈسکس کرتی ہے کہ چیون تو اسے کافی لمبے ٹائم سے ڈیٹ کر رہا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر بھی سکتے ہیں تو اس کی فرنڈ بولتی ہے کہ اس کا پیار ایک طرفہ ہوگا تو کیا پتا وہ کسی اور کو بھی لائک کرنے لگا ہو تو ہافون یہ سن کر خوش ہوتی ہے کہ ہی جی کے علاوہ اس کے لائف میں تو ایک ہی لڑکی ہے جو کہ وہ خود ہے اس کے بعد اپو یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ چیون اسے لائک کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے تو اپو انٹرنیٹ پر لف گروہ کا سہارہ لیتی ہے اور اسے وہاں پر سجیشن ملتا ہے کہ اگر وہ لڑکا سچ میں اسے لائک کرتا ہوگا تو وہ اس کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوگا اس کے بعد اپو اس کا ٹیسٹ لیتی ہے سب سے پہلے وہ اسے بک سے مارتی ہے اس کے بعد وہ چیون کے اوپر جوس گرا دیتی ہے اس کے بعد وہ جیون کے اوپر جوز گرا دیتی ہے لیکن وہ ان دونوں ہی باتوں پر اس پر غصہ نہیں کرتا اس کے بعد ہاوون اس کے ورکشاپ میں جا کر اس کا سارا سمان گرا کے سب کچھ گربر کر دیتی ہے لیکن اس بار اس سے بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہاوون کے اوپر جا کے کافی غصہ کرتا ہے ہاوون اس سے کہتی ہے کہ تم ایک بیمار انسان پر غصہ ہو رہے ہو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے تو میرا کھیال بھی نہیں رکھانا میرے لیے کوئی اچھی کھانے کی چیز لے کر آئی جبکہ میں بیمار تھی اب یہ سن کر جیون کو بھی برا لگتا ہے اس کے بعد من ہیجی سے ملنے جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ہی جیون کا استعمال کر رہی ہو ہیجی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن تب ہی وہاں پہ جیون بھی پہنچ جاتا ہے وہ من سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اور وہ ہیجی کو لے کر چلا جاتا ہے اب من کو اندر سے جیلس بھی رونے لگتا ہے اب وہ جیون کی کمرے میں جا کے اس کی فیورٹ کار کو توڑنے لگتا ہے ہاں وون بھی یہاں پہنچ جاتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ سچ مجھ جیون اس کو لائک کرتا ہے کی نہیں اور لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ تو ہون مین ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہون مین ہیجی کی پروپولزل کی وجہ سے ڈسٹرپ ہے اور کافی زیادہ جیلس بھی ہے لیکن ہون مین اسے نہیں مانتا اس کے بعد ہاں وون سیبو سے پوچھتی ہے کہ کوئی ہیجی جیسی سندہ لڑکی کی جگہ کیا مجھے لائک کر سکتا ہے سیبو طورن بولتا ہے کہ ہاں مجھے تو تم ہیجی سے بھی زیادہ سندہ لگتی ہو کیونکہ وہ تو آلڈے جی ہون کو لائک کرتا ہی ہے اب سیبو کا نیا ایلبم لانچ ہو گیا تھا جس میں اس نے سارے گانے ہون کے لیے ہی لکھے تھے اور اس ایلبم کا نام تک کنفیشن اس کے بعد وہ پرسنلی ہاں وون کو وہ گانے سناتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تو ہاں وون کو بھی ایک پل کے لیے لگتا ہے جیسے اس نے وہ گانے اسی کے لیے لکھے ہو لیکن اس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد جیون ہاں وون کے لیے کھانے کے لیے سامان لے کر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اب تم اس کے بعد مجھ سے شکایت مت کرنا ہاں وون اسے خوش رکھ کر کھانے لگتی ہے اس کے بعد ہاوون جیون کے ساتھ اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں ٹائم سپن کرتے ہیں تو ہاوون اور بھی زیادہ جیون سے اٹریکٹ ہوتی ہے جیون اس بات کو نوٹس کرتا ہے تو وہ اس سے کلوز کر لیتا ہے اور ہاوون اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی کو لائک کرتے ہو جیون اس سے پہلے کچھ بولتا تب ہی اس کے پاس ہیجی کا کال آتا ہے چیون اس کے پاس جاتا ہے تو ہیجی روتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کو پروسیکیوٹر آفیس میں لے جایا گیا ہے اور کوٹ کے آرڈر کی حساب سے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اب ہاوون دکھی ہو کر گھر واپس آتی ہے تو وہ ہون من کو دیکھتی ہے جسے ابھی ابھی ہیجی کی پروبلمز کے بارے میں پتا چلا تھا اب یہاں پہ چیون ہیجی کے ساتھ آ جاتا ہے ہیجی بھی اب سکائے ہاؤس میں رہنے کیلئے آئی تھی اب ہم ہون سک کی بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر کانگ کی نیو وائف کا بیٹا تھا یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی کیونکہ ہوجہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات مسٹر کانگ کو پتا چلے یہ دونوں آپس میں بہت سالوں سے نہیں ملیتے اور ہون سک کو بعد میں پتا چلا تھا کہ مسٹر کانگ اسے کی ماں سے ہی شادی کرنے والے ہیں ہوجہ کو پاور اور پیسے کی لالش تھی اس لئے وہ ہون سن کی میریج ایک امیر لڑکی سے فکس کراتی ہے لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے اور وہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں آپ کے حساب سے کچھ بھی نہیں کروں گا دوسرے طرف چیون ہاوون کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تو مچھے سے واپس تو آگئی تھی نا اور واپس جاتے سمیں وہ اس سے ہیجی کا خیال لکھنے کے لئے کہتا ہے ہاوون سوچتے ہیں کہ چیون کیا صرف ہیجی کو ہی پسند کرتا ہے دوسرے دن ہاوون دیکھتی ہے کہ گھر میں کافی شانتی ہے اور کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہے اسے ہاؤس کی پر سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں لڑکی کیا جانے کی وجہ سے سبھی لڑکوں کا بیہیوئر بدل گیا ہے اب گھر میں ہیجی رہنے لگی ہے تو لڑکوں کو اپنے رہنسین کی پرواہ ہو گئی ہے اب ہاوون سوچتی ہے کہ میں بھی تو لڑکی ہوں لیکن میرے سال میں تو انہیں کوئی بھی فکر نہیں ہے اس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ ہیجی میں ایسا کیا ہے اور پھر وہ ایک لڑکی کی طرح اچھ سے تیار ہو کے آتی ہے اسے دیکھ کر سیوو سپرائز ہو جاتا ہے اب ہاوون کافی زیادہ ایمبرس ہو جاتی ہے جب یہاں پہ چیون بھی پہنچتا ہے اور اسے دیکھ کے وہ بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہیومین ہیجی کو ایکسپرین کرنے کی کوشش کہتا ہے کہ وہ اس کا قول اسے کیوں نہیں کر پایا تھا اور وہ اس کے بعد کو روک کر کہتی ہے کہ تم چیون سے اس بار بھی پیچھے رہ گئے جب پہ اس سے کسی بھی چیز کے ضرورت ہوتی ہے تو چیون ہیجی اس کا ساتھ دیتا ہے اس کے بعد ہیجی اپنے ڈیڈ سے ملنے جاتی ہے لیکن وہ نہیں مل پاتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کی کیس کے بارے سے کافی پریشان تھی اس کے بعد ہیون مین یہ سب دیکھتا ہے اور وہ اپنی کنیکشن سے ہیجی کی ہیلپ کرتا ہے وہ اس کے ڈیڈ کا لیٹر اور چابی لے کے اس کے پاس آتا ہے تو ہیجی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں میری لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہیون مین چیون کو چابی دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ جاک کی ہیجی کا سارا سامان لے آئے اس کے بعد ہیجی کے ساتھ جاتا ہے اس کا سامان واپس لانے کے لیے اور ہیجی خوش ہوتی ہے کہ یہ سب چیون نے اس کے لیے کیا ہے ہیجی اسے ٹویٹ دینے کے لیے کہتی ہے تو چیون اسی سٹور میں جاتا ہے جہاں وہ اکثر ہیون کے ساتھ نوڈلز کھایا کرتا تھا اور جب ہیجی کو یہ بات پتا چلتی ہے تو اس سے کچھ اچھا نہیں لگتا چیون یہاں سے ہیون کے لیے گفت بھی خریدتا ہے اس کے بعد گھر آکے چیون مینک سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ہیجی کے لیے یہ سب کیا ہے تو تم یہ سب اسے دکھا کیوں نہیں رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہیجی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے تم ہی ہمیشہ کی طرح اس کے لیے سب کچھ کرو تو اچھا ہوگا تو چیون کہتا ہے کہ وہ ہیجی کے لیے یہ سب کچھ ایک دوست کے ناتے ہی کر رہا ہے اس کے بعد چیون ہاوان سے ملتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ تم ہیجی کا دھیانک ہو وہ اس سے کہتا ہے کہ کیوں تمہیں کیا برا لگتا ہے کہ میں اپنا سارا اٹینشن ہیجی کو دے رہا ہوں اس کے بعد وہ اسے سوری بول کر چلا جاتا ہے کہ اس نے اس دن ہسپیٹل کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا چیون کو اس سے گفت دینے کا موقع ہی نہیں ملتا آگے ہاوان ہیجی کی کپڑے واش کرنے میں خراب کر دیتی ہے تو وہ اس سے اپنا ٹریک سوٹ پہننے کو دیتی ہے تو اب وہ ہیجی سے پوچھتی ہے کہ کیا جیون نے تمہارے پروپوزل کا جواب دیا تو وہ کہتا ہے کہ جیون بھی میرے لیے وہی فیلنگز رکھتا ہے جو میں اس کے لیے رکھتی ہوں یہ سن کے ہاوان تکھی ہو جاتی ہے اب ہیجی ہاوان کا ٹریک سوٹ پہنن کر نکلتی ہے تو ہیومن اسے ہاوان سمجھ کی گلتی سے پکڑ لیتا ہے اور وہ ہیجی کو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اس کے بعد جیون ہاوان سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہو وہ اس کے اوپر غصہ ہو کے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی مسانڈیسٹیننی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہیجی نے سب کچھ بتا دیا ہے اور جیون کو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں اس کے بعد جیون ہیجی کو شاپنگ کرانے کیلئے لے جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ہاوان کو میرے بارے میں کچھ کہا ہے ہیجی اسے وہی فیلنگز والی بات بتاتی ہے تو جیون کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہیجی کہتا ہے کہ پھر تم میری مدد کیلئے کیوں چلے آتے ہو اب جیون کو تو یہاں پہ ہاوان سے پیار ہو گیا تھا اب وہ اس سے راستے میں اپنی کار سے اتار دیتا ہے اور وہ اب ہاوان کے پاس واپس جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوان کی سوٹیلی ماں اس تائکانڈو پلیئر کی پاس جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ہاوان کے ریل ڈیڈ ہونا وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے دیکن جیسے ینگ چن کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاوان جس مسٹر کانگ کے سکائی ہاؤس میں رہتی ہے وہ بہت ہی امیر ہے تو وہ ہاوان سے ملنے کے لیے سکائی ہاؤس آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر شاکٹ ہوتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ریل ڈیڈ ہے اس کے بعد ہاوان بچ پر جا کے کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ڈیڈ ہی اس کے ریل ڈیڈ رہے ہیں پھر جب جیون گھر آتا ہے تو اسے ہاؤس کی پر سے ساری باتیں پتا چلتی ہیں اس کے بعد وہ ہاوان کو ڈھونڈنے جاتا ہے وہ اسے کافی کال بھی کرتا ہے ہاوان اپنی مام کے میموریل کو وزٹ کرنے جاتی ہے یہاں پہ جیون بھی پہنچتا ہے وہ اس کے گلے لگ کر روتی ہے اور چیون اسے کنسول کرتا ہے چیون اب اپنے ایکسپیئنس کے بارے میں بھی اس سے بات کرتا ہے کہ جب اسے اپنے ڈیڈ کے بارے میں پتا چلا تھا اور یہ کہ وہ کانگ فیملی سے ہے اب ہاوان چیئر اپ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریل ڈیڈ سے ملنے کا سوچتی ہے اس کے بعد چیون ہیجی سے منتا ہے اور وہ اسے صاف صاف بتا دیتا ہے کہ وہ ہاوان سے پیار کرتا ہے کسی یہاں بھی دکھی تھی اور ناراض بھی وہ اس سے کہتی کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھے وہ کہتا ہے کہ ہون مین نے تمہارے دل میں جو گیپ چھوڑا ہوا ہے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اسے بھر سکتا ہوں چیون وہاں سے اب چلا جاتا ہے اب ہیجی بھلے ہی چیون کو تھوڑا پسند کرنے لگی ہو لیکن اس کا پیار تو ابھی ہون مین ہی ہے اب فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ہی جی کا بھائی اور ہون مین بچپن میں کھیل رہے تھے اور ہون مین کے سامنے ہی جی کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی ڈیت کا ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہی مانتا ہے اور اسی گلٹ کی وجہ سے وہ ہی جی کو ایکسپ نہیں کر رہا ہے اس کے بعد چیون ینگ جن سے ملتا ہے اور ینگ جن اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ہاوان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اسے فائننشل پرابلم ہے تو چیون اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ہاوان کو شاپنگ کرائے اور اسے کھانا کھلائے اور ہاوان نے ابھی تک اپنے پتا کا پیار نہیں دیکھا ہے اس کے بعد ہاوان ینگ جن سے ملنے کے لیے آتی ہے وہ اسے کھانا کھلاتا ہے ہاوان وہاں سے بہانہ بنا کر جاتی ہے وہ ینگ جن کے لیے گفت بھی لے کر آتی ہے تو ینگ جن باتوں ہی باتوں میں اسے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اسے فینانشل پرابلم ہوئی ہے وہ اس سے پیسے مانگتا ہے تو ہاوان کہتی ہے کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ جیون سے تو نہیں مانگتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جیون نے یہ سارے پیسے اسے دیے ہیں اس سے ٹریٹ کرنے کے لیے یہ سن کر ہاوان ناراض ہو کہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ ہون من کو پتا چلتا ہے کہ ہیجی کلف میں جا کے کافی زیادہ ڈرنک کر رہی ہے من جیون سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ہیجی کے پاس جا رہا ہے یہاں پہ جیون کہتا ہے کہ تمہیں ہجی کی چنتہ ہے تم اس کی کیر کرو پھر ہاوان جیون سے ملتی ہے وہ اس پہ ناراض تھی اور اس سے کہتی ہے کہ آئندہ تم میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا اس کے بعد جیون ینگ جن کی باتوں کو سنتا ہے اور وہ اس کے بارے میں پتہ لگاتا ہے اس کے بعد ہاوان ینگ جن سے ملنے جاتی ہے اور جیون بھی وہاں پہ ریپورٹ لے کر آتا ہے اور یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ینگ جن ہاوان کا ریل ڈیٹ نہیں تھا اسے جب ہاوان کی سوتیلی ماں سے پتہ چلا کہ وہ اسے اس کا ریل ڈیٹ سمجھ رہی ہے اور پھر یہ کہ ہاوان کا کنیکشن امیر لوگوں سے ہے تو وہ پیسے کے چکر میں یہاں پہ آ گیا ہاوان کہتی ہے کہ میری مام کبھی تمہارے جیسے انسان سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی ہے تو میرے ڈیٹ نہیں ہو اور وہ اب جیون کی ساتھ ماں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہیورمن کو پتہ چلتا ہے کہ ہیج ایک لڑکی کو ڈیٹ کر رہی ہے جو کہ چیٹا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور ہیجی کو زبردستی ماں سے لے آتا ہے اس کے بعد ہیورمن ہاوان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتا ہے اور اسے گفت دینے کے بعد اپنی پیار کا اظہار کرتا ہے اب یہ دونوں خوشی خوشی واپس آتے ہیں تو راستے میں ہاوان کو سیوو کے ساتھ اس کے سکینڈل کے بارے میں پتہ چلتا ہے میڈیا میں یہ ساری فوٹوز آ جاتی ہیں کہ سیوو ہاوان کو پیار کرتا ہے جو کہ ہونمن کی فیان سے تھی اب فوچیون کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کے اور سیوو کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور فوچیون کو یہ بات بتانے سے بھی منع کرتی ہے کہ وہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ مسٹر کانگ نے جو رولز بنایا تھے اس کے حساب سے ہاوان کسی بھی کانگ بیدر کو ڈیٹ نہیں کر سکتی مسٹر کانگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ہاوان اس بات کو کلیر کرتی ہے کہ جو کچھ بھی اس پوسٹ میں لکھاتا وہ سب کچھ گلت ہے اور سیوو بھی ایسا ہی کہتا ہے مسٹر کانگ وارن کرتے ہیں کہ اگر ہاوان نے نو ڈیٹنگ رول کو توڑا تو اسے یہاں سے جانا ہوگا یہ سنکر سب ہی اپسٹ ہوتے ہیں اور اس لئے اب یہ دونوں چھپ چھپ کر ڈیٹنگ کرتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جیسے یہاں پہ سیوو آتا ہے تو ہاوان جیو ان کو ٹیول کی نیچے چھپا دیتی ہے دوسرے طرف ہاوان کے ڈیٹ کو بھی ہنچنگ سے پتا چلتا ہے کہ یہ انچین ہاوان کے اصلی ڈیٹ نہیں ہے بلکہ وہ خود ہاوان کے اصلی ڈیٹ ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس نے ہاوان کے مام کی پروپرٹی کو دھوکے سے بیج دیا تھا اور اسی سلسلے میں اس کی مام اس سے ملنے آئی تھی اور اس وقت وہ اپارٹمنٹ میں موجود بھی نہیں تھا وہاں پہ آگ لگ گئی تھی اور ایک پڑوس کی عورت کو بچانے کی چکر میں ہاوان کے مام کی ڈیٹ ہو گئی اور جو رنگ اس کی مام کے پاس تھی وہ دراصل اسی پڑوسی عورت کی تھی جو اس رنگ کو اپنے بیٹے کو نشانے کے روپ میں دینا چاہتی تھی اب ہاوان کے ڈیٹ سچائی جاننے کی بات کافی زیادہ دکھی ہوتے ہیں اب وہ ہاوان سے مل کر مافی مانگتے ہیں ہاوان بھی انہیں ماف کر دیتی ہے اور ان دونوں کا پیچ اپ یہاں ہو جاتا ہے ہاوان بھی یہاں کافی خوش تھی کہ اس کے ڈیٹ ہی اس کے ریل ڈیٹ ہیں دوسرے طرف ہیون مین ہیجی سے ملتا ہے اس کا بردے تھا وہ سکائی ہاؤس چھوڑ کے آ جاتی ہے وہ ہیجی سے اپنی پیار کا اظہار کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا لیکن جب اس کے بھائی کا ایکسیرنٹ ہو گیا تو وہ ڈر کی وہاں سے بھاگ گیا وہ اس گلٹ میں تب سے جی رہا تھا ہیجی اب کافی زیادہ ہرٹ ہو چکی تھی تو وہ اس کے لف کنفیشن کو ایکسیپ نہیں کرتی ہے اور چلی جاتی ہے ہیجی کو وہ ابھی بھی ہیلپ کرتا رہتا ہے ہیجی کو بھی چیون مین سے پتا چل گیا تھا کہ پہلے اس کی ہیلپ ہیون مین نہیں کی تھی دوسرے طرف ہیون سنگ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ہو جا اناتھالے بچوں کے لیے کافی سارے گفت لے کر گئی تھی اور اسے وہاں کی ہون مین سے پتا چلتا ہے کہ ہوجا جو اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر پائی وہ ان بچوں کے لیے کرتی ہے اور اس طریقے سے ہیون سنگ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کی اس کے لیے کیا فیلنگز ہیں وہ بھی اپنے بیٹے سے دور رہ کر دکھی ہیں اب دوسری طرف سی بو جیون اور ہاوان کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور جب یہاں پہ ہیون سنگ آتا ہے تو وہ اس سے یہ بات چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سب کیسے چھپ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مسٹر کانگ روڈ پہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں آگے وہ ہاوان کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اس کے پاس اب دو ہی چوائز ہیں یا تو وہ جیون کو چنے یا تو اپنا فیوٹر چنے اب وہ دکھی ہو کر واپس آتی ہے پھر مسٹر کانگ واجہ اور جو سنگ کو ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اور اسے سمیں ان کی تبید بگڑ جاتی ہے مسٹر کانگ کو لیور کینسر تھا اب ان کی پاس کوئی بھی ڈونر نہیں تھا سوگو اور ہنمن بھی ڈونر کے لیے میچ نہیں ہو پاتے ہیں واجہ اب ہاوان کو فلیم کرتی ہے کہ اس نے نو ڈیٹنگ رول کو توڑا اس لئے مسٹر کانگ کی تبید خراب ہوئی ہے ہاوان کو کافی زیادہ گلڈ ہوتا ہے اس کے بعد چیون کو اپنی ورک شاپ میں اپنی موم اور ڈیڈ کی پکس ملتی ہیں اس میں اس لیک لیٹر بھی ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر کانگ نے اس کی ڈیڈ اور موم کے ریلیشن کو ایکسپ نہیں کیا تھا اور اس لئے اس کی موم اس کے ڈیڈ سے لگ ہو گئی تھی یہ سچ جاننے کی بات وہ اپنے دادا جی سے کافی غصہ ہو جاتا ہے دوسری طرف واجہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر مسٹر کانگ کو چیئرمن کی سیٹ سے ہٹانا چاہتی ہے اور پوری کمپنی کو ہڑپنا چاہتی ہے اور وہ اپنے پلان میں اب یونسن کو بھی ساتھ دینے کیلئے کہتی ہے وہ اپنا شہر یونسن کے نام کر دیتی ہے ہاون سکائی ہاؤس چھوڑ کر آتی ہے اور ہاون دکھی تھی اور چیون بھی دکھی تھا چیون اس سے کہتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو ہاون وہاں سے جانے لگتی ہے چیون اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس وقت یہاں سے چلی گئی تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا ہاون دکھی تو ہوتی ہے لیکن یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی فرن جائنگ کے ساتھ کیفے میں کام کرتی ہے اس کے بعد اس کے ڈیڈ اس سے ملنے آتے ہیں وہ ان سے باتیں کرتی ہے اور اس کے ڈیڈ اس سے بتاتے ہیں کہ اس کی ماں کے آخری سمیہ میں جو رنگ ان کے پاس تھی ہمیں اس رنگ کو اس کے اونر کو ڈھون کر اسے دے دینا چاہیے تاکہ ہم فینلی موو آن کر سکے دوسری طرف یون مین کو ہونسن کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ وہ اس کے گرین پا کو دیکھنے تو ہسپٹل میں آیا ہی نہیں یون مین صبح سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے تب ہی وہ بتاتا ہے کہ ہون بھی ہسپٹل میں ڈونر کیلئے اپنے ٹیسٹ کروانے آئی تھی لیکن اس کا بھی میچ نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ اب صرف جیون نے ٹیسٹ کیلئے بچا ہے سو وہ جا کر ہون سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جا کے جیون کو کنونس کرو کہ وہ بھی آ کے اپنا میچنگ ٹیسٹ کروالے اب کیول بھائی بچا ہے جس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اب وہ جیون کے پاس جا کر اس سے کنونس کرتی ہے اس سے بات کرتی ہے اور وہ مسٹر کانگ کے میسیج اسے دکھاتی ہے جو اس کے ڈیڈ کے لئے مسٹر کانگے لکھے تھے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں گرین پاس کوئی پرابلم ہے تو تم سیدھے جا کے ان سے بات کرو تم ہی ان کی آخری ہوپ ہو ہون پوری کوشش کرتی ہے کہ جیون اس کی بات مان جائے اس کے بعد جیون اس کی بات مان کے چلا جاتا ہے اور وہ ڈونر کے لئے میچ بھی ہو جاتا ہے جیون دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں قصر اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دونوں یہاں سے نہیں جاتے ہیں اور ساتھ میں پینچ پر بیٹھ جاتے ہیں ہون من اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں ہاوان کی وجہ سے آئے ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دادا جی کی وجہ سے آیا ہوں جیون اب پر گرین پا کے روم میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی جگہ آپ کو ماف کر دیا اب آپ ٹھیک ہو جائیے راستے میں جیون ہاوان سے کہتا ہے کہ میں ہمارے بچ کی مسنڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا چاہتا ہوں اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو ہاوان جانے لگتی ہے تو وہ پیچھے سے اسے حق کرتا ہے اب جیون کو پتا چلتا ہے کہ اسے انیتھرٹکس ایلرجی ہے سرجری کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی دادا جی کی جان بچانا چاہتا ہے اور وہ سرجری کے لیے تیار رہتا ہے دوسری طرف ہیچی کو ایک فیمس ڈیزائنر کیری اس کا منٹر بننے کیلئے آفر دیتا ہے اور وہ اسے فیشن سکو ریکمینڈ بھی کرتا ہے اس کے بعد ہیچی شوشل میڈیا پہ اسے ہونمن کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور وہ جان جاتی ہے کہ یہ سب آفر ہونمن کی وجہ سے ہیں وہ کیری سے مل کر اس بارے میں بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہونمن ہاں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے مجھے تم سے ملنے کیلئے کہا تھا اور میرا یقین کرو کہ میں تمہارے کام سے ہی امپریس ہوں لیکن ہیچی کو پھر بھی اس سب اچھا نہیں لگتا ہے دوسری طرف ہوجہ لائر سے ملتی ہے اور وہ ایک سپیشل شیئر ہولڈر میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے اور ہونمن ان کی ساری باتچیت سن لیتا ہے اب ہونمن غصے سے ہونسون کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے کنفرینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ ساری جانکاری نکال چکا تھا ہونسون اس پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کمپنی نیچی کی رہی ہے اگر تم سچ میں اپنے آپ کو اس کمپنی کا وارث سمجھتے ہو تو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پوزیشن کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے ہونمن کہتا ہے کہ وہ دکھا کر رہے گا کہ وہ کیسے اپنے دادا جے کی کمپنی اور ان کی پوزیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہونمن اب خود ایک شیئر ہولڈر میٹنگ رکھتا ہے وہ کمپنی کے سبھی لوگوں سے بات چت کر کے انہیں اپنے فیور میں لینے کی پوری کوشش کرتا ہے دوسرے طرف ہون اور جیون ہسپٹل میں ایک دوسری کے ساتھ اچھا ٹائم سپن کرتے ہیں اس کے بعد یہ ساری سچویشن اس کے بعد میڈیا میں بھی یہ باتیں فیل جاتی ہیں کہ مسٹر کان کی پوزیشن خطرے میں ہیں اور انہیں اپنی پوزیشن پر ہٹایا جا سکتا ہے یہ خبر سن کر سیبو اور جیون دونوں ہی پریشان ہوتے ہیں جیون بھی کمپنی کا ایک شیئر ہولڈر تھا اس لیے وہ اپنی پاور آف اٹرنی ہون من کو دے دیتا ہے کمپنی کو سیپ کرنے کے لیے دوسرے طرف سیبو کی ہاون کی فرین جائن سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد سرجری سے پہلے رات میں جیون جاتا ہے ہاون کے ساتھ گیٹ پر یہ لوگ ساتھ میں سیلفی لیتے ہیں اور مووی دیکھتے ہیں ایکویریم میں جاتے ہیں اور کافی مستی کرتے ہیں اب دوسرے دن مسٹر کان کی سرجری تھی اور جیون کو انیتھرٹک الرجی تھی اس سے وہ کومہ میں چلا جاتا ہے اب ہاون اس ٹائم میں جیون کا دھیان نکتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے دوسرے طرف ہون من بھی شیئر ہولڈر کی میٹنگ میں پہنچتا ہے اور اپنی اور جیون کا ووٹ مسٹر کانگ کو دیتا ہے اور وہیں ہون سنگ بھی مسٹر کانگ کو اپنا ووٹ دے کر ان کی پوزیشن کو سیف کر لیتا ہے اور کمپنی مسٹر کانگ کی انڈر میں ہی رہتی ہے مسٹر کانگ اب جب ہوش میں آتے ہیں تو انہیں ستارا سچ پتا چل جاتا ہے اب ہاون کو اپنی سوتیلی ماں اور بین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ڈرائیور بری طرح سے گھائل ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کے ڈیاد جیل میں چلے گئے ہیں انہیں چھڑانے کے لیے کافی زیادہ پیسو کی ضرورت ہے تو اب مسٹر کانگ اسے پیسے دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کی اسے جیون کے لائف سے دور چلے جانا ہوگا اب جیون ہوش میں آتا ہے اور اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے جیون کو کوئی فکر نہیں پڑتا ہے کہ ہاون نے پیسو کے لیے یہ سب کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہاون اس سے کتہ پیار کرتی ہے وہ مسٹر کانگ کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک کر ایک ویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے پیار کو اس سے دون نہ کریں اور آخر کارہ مسٹر کانگ بھی یہاں پر ان کے ریلیشنشپ کو ایکسپ کر ہی لیتے ہیں اور جیون کو ہاون کے ڈیڈ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہاون کی موم جیون کی موم کو بچانے میں ہی مر گئی تھی اور وہ رنگ جو ہاون کے پاس ہے ایکچولی میں وہ جیون کی موم کی ہے جو وہ جیون کو دینا چاہتی تھی اور ساتھ میں ان کا چائلڈھوڈ کنیکشن بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں کی موم ایک ساتھ ہی مری تھی اور ان دونوں کی ملاقات بچپن میں فیونل ہاؤس میں ہوئی تھی اور ان دونوں نے آپس میں پرامس کیا تا کہ ہم بڑے ہو کر فٹ سے ملیں گے دوسرے طرف یون مین اور ہیجی بھی فائنلی ایک ساتھ لیشنشپ میں آ جاتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں ہیجی کی بھائی کی گریف پر وزٹ کرتے ہیں ہون مین ہیجی کی بھائی سے کہتا ہے کہ جب سے تم مرے ہو پچھلے دس سالوں سے میں صرف تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوں لیکن اب سے میں ہیجی کی بارے میں سوچوں گا اور میں اسے بہت پیار کروں گا ہون مین ہاگون کو بھی سینڈل گفٹ کرتا ہے اور ہاگون کو سینڈل پہن کر جاتی ہے چیون سے ملنے کے لیے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہیں چیون کہتا ہے اسے رنگ پہنا کر کہ اب تم اس رنگ کو دیکھنا تو اپنی ماں کے بارے میں نہیں بلکہ میری بارے میں سوچنا ہاگون بھی خوش ہو کر اسے وہ رنگ پہنا دیتی ہے اب مسٹر کانگ بھی اپنی وائف کو معاف کر کے اس سے پیچپ کر لیتے ہیں اور ہونسون بھی دوبارہ اس کمپنی کو جوائن کر لیتا ہے اور اب وہیں پر سوو بھی اپنی میوزک کریئر پر کافی زیادہ دھیان دیتا ہے اور ہاوان کی فرن جوائنگ بھی سوو کے ساتھ رہتی ہے اس کی اسسسٹن بن کر اب اس ڈراما کی ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے یہ سب ساتھ میں ویکیشن انجوائے کرتے ہیں اور سینڈریلو کو اس طرح سے اپنا راج کمار بھی مل جاتا ہے سو گائیس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تحت کے لیے ٹیک کیئر اینڈ ڈاٹا بائی بائی